اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے طرف جاتے ہوں ان سے منع کیا گیا ہے اس لیے اولاد کا اچھا نام رکھنا چاہے اب اچھا بعض دفعہ لوگ دو ناموں کو ملاکر بھی نام رکھتے ہیں اور ایسے کرنے کی بھی گنجائش ہے مثال کے طور پر لوگ نام رکھتے محمد علی یا محمد عمر یا اسی طرح اور نام دو ناموں کو ملاکر نام رکھتے ہیں تو ایسے نام رکھنے کی بھی بالکل گنجائش ہے اچھا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض نام رکھنے کی وجہ سے اس کے ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ بچہ بیمار رہتا ہے تو پھر ناموں کو لوگ تبدیل کروا کے کوئی بہتر اچھا نام رکھتے ہیں اس سے پھر ان کی صحت مندی کا سبب بنتا ہے تو ایسے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ آپ جس کو جس نام سے پکاریں گے تو آواز کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے اب دیکھیں نا کہ اللہ عز و جل کی اسمائے گرامی ہیں خوبصورت نام ہیں ان کی ایک تاثیر ہے ان کی ذکر سے ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے اور کچھ خراب نام ہیں خراب ذکر ہیں جیسے کہ وہ لوگ جو جادو کرتے ہیں جو شیاطین من الجن سے مدد طلب کرتے ہیں تو اس طرح کے جو معاملات کرتے ہیں تو پھر وہ شیطنت ایول انرجی ریلیز ہوتی ہے تو اس لیے ناموں کی تاثیر ہوتی ہے تو اس لیے آپ اچھے ناموں سے کسی کو بولائیں گے تو اچھی وائبز ہوں گی اچھی اس کی تاثیر ہوگی تو ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ ناموں کی تاثیر ہوتی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی شخصیتوں کے اندر کچھ ایسی یا پھر طبیعتوں کے اوپر کچھ گرہ گزرتی ہے بات تو ایک معاملہ تو یہ ہے اچھا کبھی کبھی لوگوں کے نام ان کے ماباب ایسے رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایک نیگٹیف کوننوٹیشن پیدا ہو سکتی ہے ناموں میں تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جیسے میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ لاعلمی کی وجہ سے ان کے ماباب نے لڑکی کا نام کچھ ایسا رکھ دیا جس کا ایک معنی اگر صحیح تھا تو ایک معنی بڑا عجیب سا بھی نکلتا تھا تو شادی کے بعد اوفیشل ڈاکیمنٹس کے اوپر تو اس کا جو نام تھا وہی رہا لیکن شوہر نے اس کو اچھے نام سے کسی بہت اچھے بہتر نام سے گھر میں بلانا شروع کیا تو وہ اس کا گھر کا نام پڑ گیا اور پھر خاندان میں اس کو اسی نام سے پھر بلایا جانے لگا اور انہوں نے تاقید کر دی سب کو شوہر نے کہ دیکھو جو پرانا نام تھا ٹھیک ہے وہ اوفیشل ڈاکیمنٹس وغیرہ میں ہے سب کچھ ہے لیکن اس کو اب اس نام سے بلایا کرو اس کے لیے کوئی اوفیشلی چینج کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی تو اب پھر انہیں اسی نام سے بلایا جانے لگا اور سب یہی نام سے بلاتے ہیں تو اسی لیے ایک کام تو یہ کریں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے نام کا کوئی بہت نیگیٹیو میننگ آتا ہے تو یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ صبح و شام جو ہے وہ سورة الفلق اور سورة الناس پڑھنے کا معمول بنائیں دم کریں خود پر بھی اور اگر بچے کیس کا معاملہ ہے تو بچے پر بھی دم کریں اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ کے جو بچے خود پڑھ سکتے تھے آپ انہیں یہ کلمات جو ہے یہ یاد کرا دیتے تھے سورة فلق اور سورة الناس اور جو نہیں پڑھ سکتے تھے انہیں یہ کلمات لکھ کر آپ تعویز کے طور پر پہنا دیا کرتے تھے اینیوے اللہ بہتری کرے اس لئے ناموں کی شخصیتوں پر اثر پڑتا ہے اس لئے کوشش یہی کرنی چاہیے انسان کو کہ نام اچھے رکھے تاکہ جب کوئی بلائے تو اچھے ناموں سے بلائے